اسلام علیکم دیکھیں یہ ہم بیدام کو توڑ رہے ہیں مرگوں کے خوراک بنانے کے لئے تو آپ نے پہلے ایسے کرنا ہے کہ بیدام نکلے ہو نہیں لینے بیدام لینے ہے ایسے کسے کہتے ہیں کٹ گیا بیدام ان کی جو طاقت ہوتی ہے نا ان بیداموں سے بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ بیدام لینے گے تو یہ دو مرگوں کی خوراک ہم بنا رہے ہیں یہ بیدام ہے چادی سے پچاس کو لیا ہے آپ اپنے مرگوں کے حساب سے لے لیں گے اور یہ دو مرگیں ہیں ان کی اہلہ تلہ کا تیاری ہو رہی ہے ایک یہ مرگا ہے اس مرگوں کا مسئلہ ہے تھوڑا کمزور ہے کیونکہ مرگوں کے ساتھ چھٹا رہا ہے اور ویسے بھی اس کے ٹانگوں کا تھوڑا ایشو ہے تو یہ ٹانگوں کا ایشو وقت سے مرگوں کا ہو جاتا ہے جو کیونکہ ہماری پاس مرگیں زیادہ ہوتے ہیں پھر وہ پنجرے کے اندر قید رہتے ہیں زیادہ دا اور ایک مرگا کی تیاری تو زیادہ آسان ہوتی ہے کیونکہ وہ کھلے رہتا ہے اس کے ٹانگوں کا کوئی شغیل پر نہیں ہے کیونکہ یہ جہاں رہا ہے وہاں چھٹا رہا ہے لیکن آپ کیونکہ یہ پنجرے میں آیا کیونکہ مرگیں زیادہ ہوتے ہیں پھر پنجرے میں آپ کو قید کرنے پڑتے ہیں ہی کٹھ مرگیں لڑتے ہیں تو اس کی تیاری علید علید دونوں کی تیاری ہے خراک بنا رہے ہیں آپ کو ابھی خراک بھی دکھائیں گے کیسے کیسے ہم کلاتے ہیں یہ دیکھیں یہ انڈا ہے یہ انڈا صرف اور صرف جس مرگے کی ٹانگ کا مسئلہ ہے نا صرف اسے ہم دے رہے ہیں دوسرے مرگے کو نہیں دینا یہ انڈا ابھی اب انڈک انڈے کی سیٹنگ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کیسے دینا ہے یہ دیکھیں انڈے کا جو جو وائٹ پانی ہوتا ہے نا اسے ہم نے علیدہ نکال لینا کسی برطن میں یہ وائٹ پانی انڈے کا مرگے کو ہم نے نہیں دینا جو اس میں سے ریڈ گلی نکل آئے کی اسے علیدہ ایسے کسی برطن میں ڈال کے اچھے طریقے سے پھینٹ کر وہ مرگے کو پلا دینے اگر مرگے کے سامنے رکھیں گے اگر وہ خود پی لے تو بہت بہتر ہے اگر وہ خود نہیں پیتا تو آپ کو پھر اسے کسی سنینج کے ذریعے یا ایسے برطن کو ٹیڑا کر کر اس کا مکھول کر اسے پلا دیں گے یہ دیکھیں یہ آپ انڈے کی صرف گلی نکل آئے کیا اس میں جو وائٹ پانی ہے وہ نہیں ہے وائٹ پانی اس برطن میں ہم نے علیدہ نکال لیا ہے وائٹ پانی علیدہ اس برطن میں نکال لیا ہے یہ صرف گلی ہے اس سے پھینٹ کر یہ مرگے کو ہم کھلا دیں گے وہ مرگا جو دو ٹانگوں کا مسئلہ ہے اس مرگے کا اسے باقی خوراک دونوں مرگوں کی سیم ہوگی خوراک بنانے کا سین شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں چھولے ہیں بھنے ہوئے یہ اتنے لینے ہیں دو مرگوں کے خوراک کٹھے بنا رہے ہیں یہ ڈال دیں گے آپ یہ اس میں آپ ڈال دیں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو استاد صاحب کھول رہے ہیں یہ بیدام بیدام پڑے ہیں یہ ہم نے نا گلیا نہیں لی ثابت بیدام لیا ہے اس بیدام کو آپ نے خود توڑنا ہے جو بیدام ہوتا ہے نا مضبوط والے وہ بیدام ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں گے ہم اس میں ڈال رہے ہیں چارے مغز لیکن آپ نے جب چارے مغز دینا ہے نا تو یہ نہ ہو انہیں جا گئے ہیں چارے مغز دیں وہ ہم بزن پھر وہ آپ کو دیں گے چارے مغز ہم بزن ون ادر وائز جو وہ صرف دو مغز ہوتے ہیں سستے والے وہ دے دیتے ہیں لیکن نہیں انہیں آپ نے یہ کہنا ہے کہ چارے مغز دیں ہم بزن دیں جی تو وہ ہیں اصل چارے مغز لانا وہ صرف دو مغز دے دیتے ہیں اور یہ اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں سر یہ پستہ ہے پستے کے صرف اور صرف اس میں دو دانے ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ مرگ کنہ آپ نے یک نم تیار نہیں کرنا بھی ایک ہی دن میں تیار ہو جائے آہستہ آہستہ بیس دن کم از کم از خوراک کھلانی ہے اٹھارہ سے بیس دن یہ صرف دو دانے پستے کے دیکھ رہے ہیں یہ پستہ کے دو دانے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے پھر اسے بند کر کے رکھ دینا ہے اور خوراک کنا دینے کے بعد فوراں آپ نے اسے بند کر کے رکھنا ہے شاپر میں تھوڑی تھوڑی چیز دینی ہے تازی لے لینی ہے یہ پیارے بیس میں اب ہم ڈالنے لگے گا ہے صرف دو دانے دیکھنے صرف دو دانے کشمک کے چھوٹی کشمک لینی لی ہے اس کے دو دانے ڈالنے لے sean یہ دیکھنے دو دانے کشمک کے لیکن کشمک کے دان کو wyb45 اسے چھوٹا چھوٹا موقع کر کے ڈالنا باقی چیزیں آدسانی سے وہ ہوا جاتی ہیں آہ جب یک کوتائی کرتی ہیں none یہ پھر زر زر رہ جاتی ہے یہ پہلے سے چھوٹے چھوٹے کر کے ڈال دینی ہے یہ دیکھنے اس میں ہم نے انڈا بنایا تھا جو اس ٹانکوں میں جو چھوڑا کمزور ہے مرگا ڈھک کی وجہ سے ڈھک میں رہ جاتا ہے زیادہ سا رہا ہے تو اسے ہم نے یہ انڈا پلا دیا ہے بارہ سے تیرہ انڈے کمس کا ہم اس مرگے کو پلانی ہے یہ کاجو ہے صرف آدھا کاجو دے رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں مرگوں کے صرف یہ کاجو کا ایک حصہ مرگوں کو تھوڑا تھوڑی خوراک دینی ہے تھوڑا تھوڑا تیار کرنا ہے یک دم زیادہ خوراک دیں گے یہ مرگا گرم ہو جاتا ہے یہ اخروٹ دیکھ رہے ہیں اتنا اخروٹ ہم دے رہے ہیں دو مرگوں کا یہ بھی یہ اخروٹ ہے جی جی اس میں دیکھیں جی صرف دو بوری مرچیں ہیں جو ہم نے ڈالنی ہے بوری مرچ وہ بھی اس میں ہم نے ڈال دیا یہ سنگڑی نشری ہے یہ اتنی سی ڈال رہے ہیں دو مرگوں کے لیے یہ تھوڑی زیادہ نہیں ہے سنگڑی نشری نہیں نہیں ایسے تھوڑی سی کام ہو تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے زیادہ ہے یہ طبعہ شیر ہے دو مرگوں کے یہ طبعہ شیر اس میں ڈال رہے ہیں باز کی اسے آپ اچھے طریقے سے گرینڈ کریں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس میں یہ بیادام جو ہیں یہ ڈال جائیں گے یہ دیکھیں آپ یہ ہم اسے اچھے طریقے سے پیس رہے ہیں تو اسے اپنے بڑے اچھے طریقے سے ارام سے پیسنا ہے تاکہ ہر چیز مکس ہو جائے اس میں نا تو لیکن ایک کام خیال کرنا ہے یہ دوری اور ڈنکا جو ہے یہ علیدہ میٹھا ہونا چاہیے اسے اچھے طریقے سے چھوڑا کر دینا ہے آپ نے اسلام علیکم دیکھیں یہ خوراک بن گئی ہے جب ہم نے اسے اچھے طریقے سے پیس لیا ہے یہ بلکل پورٹر کے فارم میں آگئی ہے اس میں آپ کو بلکل کوئی روڈی نہیں لگا آخر تک آپ کو بلکل اچھ پورٹر ہوگا آپ کے پاس اس اچھے طریقے سے پورٹر بن چکا ہے تو اسے اب ہم بنائیں گے یہ اب دو تین قسم کی خوراک بناتے ہیں یا اسے تھوڑی سی ملائی ڈال کے اس میں بنا سکتے ہیں یا آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے اسے کٹھا کر سکتے ہیں یا تھوڑا سا پانی ڈال کے بھی کٹھا کر سکتے ہیں تو آپ نے مختلف طریقے سے اسے ڈیلی مختلف آج ہم اسے سمپل دودھ میں ایک دو دودھ کے پانچ ساتھ کٹھ ریدہ ایک چمائی یا دو چمائی ڈال کے جتنا بھی مناسب ہوگا اس کے روڈیاں بن سکیں گونیاں بن سکیں جو ہم مرگوں کھلائیں گے گونیاں بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں گونیاں کیسے بنتی ہیں یہ دیکھیں کہ اس طرح کی فارم میں آجے گئی ایک مرگے کی خوراک کتنی بن چکی ہے ایک مرگے کی ہے ایک اور مرگے کی جو تھی وہ اسے الادہ کر لیا ہے اتنی تنی خوراک ایک مرگے کو آپ نے دینی ہے